بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بلاغ ٹی وی اور میں ہوں وسیم عباس ایک دفعہ ماہ رمضان کی ایک شب امام علیہ السلام نے رسول خدا کی خدمت میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ جس قدم سے آپ نے عرش مولا کو مشرف فرمایا آج اس قدم کے ذریعے ہمارے گھر کو بھی شرف بکشیں تو اللہ کے رسول نے دعوت کو قبول کیا اور روزہ امام علیہ السلام کے گھر میں افطار کیا تو اگلے ہی روز بی بی سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ نے دعوت دی تو رسول خدا نے قبول کی تیسرے ہی دن امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہے نانا جان آج میری اور میرے بھائی حسین کی طرف سے آپ کو دعوت ہے آپ ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں تو رسول اللہ نے ان شہزادوں کی دعوت کو قبول کیا پھر جب بی بی فضہ نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ ایک دن آپ میرے ساتھ روزہ افطار کریں تو رسول اللہ نے بی بی فضہ کی دعوت کو قبول کیا دوسرے ہی دن جب وقت افطار قریب آیا تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے محبوب سے یہ کہہ دو کہ آپ آج روزہ بی بی فضہ کے گھر میں افطار کریں بس پھر جب رسول خدا بی بی فضہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ افطار کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فضہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ رسول خدا کی آپ نے دعوت کی ہے ہم آپ کی کچھ مدد کر دیتے تو بی بی فضہ نے کہا کہ یا علی میں نے آج کی افطار کا ذمہ اللہ کے سپرد کیا ہے پھر حضرت فضہ کمرے میں گئیں اور دو رکھ نماز ادا کی اور باہرگاہ خدا میں یہ عرض کی کہ اے میرے اللہ اپنے حبیب کی دعوت کا بندوبست کر دے تو اسی وقت اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ اور میرے اہل بیت کی کنیز کی دعا کو پورا کر دو تو جیسے ہی بی بی فضہ نے دیکھا تو آپ کے سامنے جنت سے آیا ہوا کھانا پڑا تھا آپ وہ کھانا لے کر باہر آئے تو اس کھانے سے محمد و آل محمد نے مل کر روزہ افطار کیا تو رسول خدا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تُو نے مریم بنت عمران کی طرح میری بیٹی کو بھی وہ کنیز دی ہے جو تیرے اتنا قریب ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ